ایر وائی نیوز کے پروگرام سریعام کے انگر اقرار الحسن سے پاکستانی بے پناہ محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ان کا پروگرام ان کا سیمینار ان کا سریعام کا جو سٹرکچر ہے جس میں وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی انجیو نہیں بنائی گئی کسی سے کوئی مدد نہیں طلب کی جاتی کوئی حکومتی سرپرستی ان کو حاصل نہیں ہے بس جو سٹوڈنٹس ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے یا کوئی کسی بھی عمر یا کسی بھی طبقے یا پیشے سے تعلق رکھتا ہو وہ سریعام کے ویب سائٹ پہ جائے اپنے آپ کو ریجسٹر کروائے اور جس طرح سے جہاں پر بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں ہم نے کرونا میں جب لوگ ڈاؤن ہوا کراچی میں سندھ میں یا پاکستان میں پورے پاکستان میں جہاں بھی لوگ ڈاؤن تھا اور جہاں پر بہت سارے مسئلے مسائل تھے وہاں پر سریعام کی ٹیم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ضرور ڈالتی رہی اور اس کی ایک اور مثال آج کی ہے کہ آج چار بچ کر پنتادیس منٹ پر ڈی ایچے لاہور میں یہاں پر اقرار الحسن کے ساتھ ایک ناخشگوار قسم کا واقعہ پیش آیا اقرار الحسن کے مطابق وہ لاہور میں کے بلوگ ڈی ایچے پولیس ٹیشن کے بلکل سامنے نامعلوم افراد کا ان پر حملہ ہوتا ہے اور وہ فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو جاتے اقرار الحسن نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا اپنی دو تصاویر بھی جاری کی جس کے بعد وزیرالہ پنجاب کے سوشل میڈیا کے ترجمان نے ٹویٹ کیا کہ اس واقعے میں اب تک سات لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کی تصویریں بھی سامنے آ چکی ہیں اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن اب اقرار الحسن صاحب کی ٹویٹ ہے ہی رات گیارہ بچ کر ایک منٹ پر انہوں نے بتایا کہ سات نہیں اب تک دس لوگ اس واقعے میں جو ہے گرفتار ہو چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دس لوگ ظاہر سی بات ہے کسی ایک یا دو موٹر بائیکس پر نہیں تھے بلکہ یہ لوگ گاڑیوں پر تھے بہت سے لوگ بہت سے یوٹیوبرز نے ویڈیو بنا لی کہ موٹر سائکل سواروں کا حملہ یہ موٹر سائکل سوار نہیں بلکہ گاڑیوں پر آئے ہوئے لوگ تھے اور انہوں نے اقرار الحسن کے ساتھ وہاں پر لڑائی جگڑا کیا اور چابی کو یہاں اپنے پنچ پر رکھ کر ان کے مو پر پنچ مارا ہے اس کے علاوہ مارا پیٹا ہے گسیٹا ہے جس کے بعد وہ فائرنگ کرتے ہوئے اور ہوای فائرنگ کی گئی ہے اقرار الحسن کی گاڑی یا ان پر یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان پر کسی قسم کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی یہ بھی بہت غلط بیانی لوگ کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اب الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اقرار الحسن چونکہ لاہور میں ہے دو تین دن سے اور انہوں نے جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جس کو نون لیگ ہوسٹ کریے لاہور میں منارہ پاکستان کل ہوگا جس میں میں بھی وہاں پہ جاؤں گا اور آپ لوگ کو وہاں پہ لائف ٹرانسپیشن دکھاؤں گا تو اقرار الحسن نے جلسے کی حوالے سے عوام کی رائے لی لاہوریوں کی رائے لی تو بہت سے لوگ جو تھے اس ویڈیو میں بتا رہے تھے جو کہ سریعام کا پروگرام ہے آج سات بجے چلا ہے کہ ہم لوگ اس جلسے میں نہیں جائیں گے یا وہ اس جلسے کی مخالفت کر رہے تھے بہت سی ریزنز دے رہے تھے کچھ لوگ نواز شریف کے بیانات کا حوالہ دے رہے تھے کہ جس طرح سے وہ فوج مخالف سرگرمیاں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تقریریں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس جلسے میں نہیں جائیں گے تو ہم پاکستانیوں نے اقرار الحسن کی محبت میں یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی یہ حملہ پکا نون لیگ نے مریم نواز نے کروایا ہے تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے اگر آپ کو بہت پکا پتا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ جائیں بھائی پولیس ٹیشن اگر آپ لاہور میں رہتے تو جائیں نا ڈی ایچ اے میں کے بلوک کا پولیس ٹیشن ہے یہاں پر پہنچیں اور بتائیں کہ مریم نواز نے حملہ کی ہے میرے پاس ثبوت ہے یہ میرے پاس ثبوت ہے آپ جا کر دیکھ لیجئے باقی کوئی بھی فیصلہ کرنا اس سے پہلے کہ آپ پولیس کو تفشیش کرنے دیں معاملہ کیا ہے ابھی تک ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کو آگے پیچھے کروسنگ کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ صورتحال بنتی ہے اور اقترال حسن اور ان لوگوں کے درمیان میں کوئی تلخ کلامی ہوتی ہے تلخ کلامی کے بعد معاملہ جو ہے مار پیٹ اور اس کے بعد ہوای فائرنگ تک پہنچ جاتا ہے لیکن ابھی تک یہ معاملہ جو ہے کچھ حکومتی لوگوں کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے اصل معاملہ کیا ہے باہر ظاہر سی بات ہے اب تفشیش میں ہی سارا معاملہ سمجھ میں آئے گا کچھ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں ان پر دیشتگردی کے اف آئی آر کٹوائی جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے بھائی پولیس کا کام ہے یہ سب کچھ انویسٹگیٹ کرنا تفشیش کرنا اس معاملے کو اور اس کے بعد ان کو عدالت کے سامنے رکھنا باقی عدالت کی مرضی ہے وہ ان کو بیل دیتی ہے ان کو سزا کرتی ہے ان کو بری کرتی ہے یا کسی اور سیاسی جماعت کی جانب سے کیا گیا ہے یا کسی جاگیردار یا کسی تگڑے بندے کی جانب سے کیا گیا ہے ابھی تک جو نظر آرہا ہے اپیرنٹلی یہ دکھنے میں آرہا ہے جذبات سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں کہ معاملہ جو ہے گاڑی ایک دوسرے کو کروس کر رہے تھے یا ہارن کر رہے تھے یا وہ لوگ نشے میں تھے اس طرح کا معاملہ ہے میں بھی بیہائنڈ ڈس سین کچھ اور ہو لیکن وہ بات تفشیش کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہے ابھی تک کے لئے صرف یہی معلومات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات